سنسد نے پچھلے سبتہ تیندھ کرشی ویدھیکوں کو منجوری دی تھی اور جس کا مقصد کرشی خشیتر کا اداسی نہیں کرن کرنا اور کسانوں کو بہتر قیمت کے لیے اپنی اوپج کہیں بھی بیچنے کی ازازت دینا ہے کرشی ویدھیک کی منظوری کے بعد ویپکش کی طرف سے لگاتار بھی روج جاری ہے اس بیچ منگلوار کو کانگریس کے پور ویدھیکش راحل گاندھی نے تیش کے کسانوں سے باتچیت کی ہے کسانوں سے کھی گئی باتچیت کو کانگریس نیتا نے سوچل میڈیا پر شیئر کیا ہے راحل سے باتچیت کے دوران مہراشت کے کسان نے کہا کہ انگریزوں سے لڑائی کے لیے مہتما گاندھی نے کائی آندولن کیے آج مہتما گاندھی زندہ ہوتے تو کرشی ویدھیک کا ویروت کرتے تو وہی راحل نے کہا کہ تین کرشی کسان ویدھیک اور نوڈ بندی جیسٹی میں کوئی فرق نہیں ہے انہوں نے کہا کہ پہلے پیر میں کلہاڑی ماری اور اب دل میں چوٹ کی ہے اتنا ہی نہیں کانگریس نیتا نے کہا کہ موڈی سرکار کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کیونکہ یہ لوگ تو انگریزوں کے ساتھ کھڑے تھے راحل نے کرشی کانون کا ویروت کیا اور اسے انگریزوں کا کانون کرا دیا ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ نئے کرشی کانون سے آنداتہ مزدور بن جائیں گے اس دورانے کسان نے راحل سے کہا کہ بھارت میں پہلے اسٹ انڈیا کمپنی تھی اور اب یہ کورپرےٹ کمپنی آ جائیں گی تو وہیں راحل گاندھی نے کہا کہ پی ام موڈی نے ایم ایس پی کا وعدہ کیا ہے جس پر کسان نے کہا کہ وہ ان کی بات نہیں مان رہے ہیں دور ریپورٹ نیوز پلس لیٹسٹ خبروں سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پرس کرنا نہ بھولیں